دانشمند لکڑی کٹنے والے کی کہانی مہربانی کی فصل گھونتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں علی نامی لکڑی کٹنے والا رہتا تھا وہ درختوں کو کٹنے اور گاؤں والوں کو ان کے گھروں اور آگ لگانے کے لیے لکڑی فراہم کرنے میں اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا علی صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں تھا وہ اپنے مہربان دل اور حکمت کے لیے بھی اتنا ہی مشہور تھا ہر صبح جنگل میں جانے سے پہلے علی ایک محفوظ دن کے لیے دعا کرتا تھا اور ان درختوں کا شکریہ ادا کرتا تھا جو گاؤں والوں کی زندگی کا حصہ بن جاتے تھے ایک دن جب علی گھنے جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر زمین پر ایک زخمی پرندے پر پڑے درد مندی کے ساتھ اس نے زخمی مخلوق کو اٹھایا اور احتیاط سے اس کی زخموں کا علاج کیا جیسے جیسے پرندہ ٹھیک ہوا یہ جنگل میں علی کے دنوں میں مستقل ساتھی بن گیا جیسے جیسے موسم بدلتے گئے گاؤں کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑا اور وسائل کم ہوتے گئے گاؤں والے گرم رکھنے اور کھانا پکانے کے لیے جدو جہد کر رہے تھے علی نے اپنی برادری کی حالت زار کو سمجھتے ہوئے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا صحت مند درختوں کو کٹنے کے بجائے علی نے گری ہوئی شاخوں اور مردہ لکلیوں کی تلاش کی جنگل کے بارے میں اپنے علم کے ساتھ وہ جانتا تھا کہ زندہ درختوں کو نقصان پہنچائے بغیر ان وسائل کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس نے لکویاں ایک اٹھی کی اسے قابل انتظام پکڑوں میں کٹ کر گاؤں والوں میں بانٹ دیا علی کے سوچے سمجھے اقدامات کے بارے میں بات پھیل گئی اور جلد ہی پورے گاؤں نے لکلی کٹنے والے کو نہ صرف اس کی مہارت بلکہ اس کے شفقت اور پائیدار تز عمل کی طریف کی جس پر اندے کو علی نے بچایا تھا وہ بھی خوشی سے چہچہا کر اپنا کردار ادا کر رہا تھا جیسے شکر گزاری کے گیت گا رہا وقت کے ساتھ علی انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم اہنگی کی علامت بن گیا لکلی کٹنے کے لیے اس کے پائیدار نکتہ نظر نے نہ صرف گاؤں والوں کی فوری ضروریات کو پورا کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے جنگل کی بھلائی کو بھی اقینی بنایا جیسے جیسے سال گزرتے گئے علی کی حکمت اور مہربانی افسان بھی ہوتی گئی دیہاتیوں نے فطرت کے توازن اور احترام کی اہمیت کو سیکھا اور جنگل ترقی پذیر کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پر وانچڑا اکل مند لکلی کٹنے والے علی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دردی پائیدار طرز عمل اور فطرت کے ساتھ ہم اہنگی کا رشتہ نہ صرف حال بلکہ مستقبل کے لیے بھی بھرپور فصل کا باعث بنتا ہے